بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ان دنوں میں آپ افغان پیس پروسس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور مینسٹری میڈیا پر بہت کچھ سن رہے ہوں گے افغان پیس پروسس بسیکلی ہے کیا اور اس میں کس کی جیت ہوئی کس کی ہار ہوئی کس کو نقصان اٹھانا پڑا اور کیا یہ معایدہ مستقبل میں آگے بڑھ سکے گا کیا اس معایدے کو دیرپا معایدہ سمجھا جائے گا کیا امریکہ واقعی افغانستان سے نکلے گا کیا افغان حکومت اس تمام معایدے کو اس طرح سنبھال سکے گی جس طرح دنیا ان سے توقع کر رہی ہے اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ اس معایدے میں سٹیک ہولڈرز کون ہیں اس معایدے میں افغان طالبان افغان حکومت امریکہ پاکستان اور انڈیا جی ہاں انڈیا بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے ڈانلڈ ٹرم کے ریسنٹ ٹرپ میں نریندر موڈی صاحب نے خاص طور پر ڈانلڈ ٹرم سے ادھر خواست کی کہ اس معایدے میں انہیں سٹیک ہولڈر رکھا جائے ساٹھ کونسل خانے آپ کو یاد ہوں گے افغانستان میں انڈیا کے پہلے کھلے ہوئے تھے اب اس معایدے میں جو معایدہ ہو رہا ہے اس میں دو طرح کی میٹنگز ہوئیں ایک میٹنگ تو شیرٹن ہوتل میں ہوئی اور ان کے ساتھ امریکن وزیر دفاع تھے اور وہاں پر انڈیا کے سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے اس سے پہلے ماضی میں انڈین گورنمنٹ جو تھی وہ طالبان کو ماننے کو تیار نہیں تھی لیکن افغان طالبان کو اب انہوں نے مانا اور اتفاق سے اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی اور آج بھی بی جے پی کی ہی حکومت ہے اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ پالیسی شفٹ کیوں ہوا اگر ہم اس افغان پوری اس تنازع کے اس مسئلے کے جائزہ لیں تو دوزار ایک میں شروع ہوا دوزار بیس ہو گئے انیس سال گزر چکے ہیں وہ بچے جو پیدا ہوئے آج انیس سال کے نوجوان ہیں بجائے یہ کہ اپنا کھیل کو تعلیم اور ان چیزوں پر اتان کا فوکس وہ بچارے جنگ کی جھلکیاں ہی دیکھتے رہے ہیں نقصانات کا اگر جائزہ لیں تو افغانستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا فضائی جائزے میں آپ کو افغانستان ایک تاراج ملک نظر آتا ہے دوسری طرف اگر آپ پاکستان کلیں تو ہمسائیہ ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں بادل نخواستہ ہم بھی شامل ہو گئے اس کے اثرات نظر آئے ستر ہزار سے زائد ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے اربو ڈالروں کا نقصان ہوا امریکہ کو تین ٹریلین اور پینتیس سو فوجی جان سے ہاتھ دو بیٹے اس میں سب کا نقصان ہی ہوا فائدہ کسی کا نہیں ہوا اس لیے اگر یہ معایدہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک بڑا دیر پا اور پورے خطے کے لیے ایک بڑی جو ایک پوزیٹیف چیز ہوگی لیکن سب سے اپورنٹ بات ہے بھی افغان صدر نے کہا کہ وہ اس معایدے کی آخری شک جس میں پانچ ہزار طالبان کو چھوڑنا تھا اس پر اگری نہیں ہے تو ابھی سے ہی اگر یہ مسائل بڑھ گئے تو آگے معایدہ آگے کیسے چلے گا جون میں امریکہ یہاں سے پانچ ہزار فوجی نکالے گا جو کہ ڈانلڈ ٹرام صاحب کی انتخابی فتح ہے کیونکہ ان کا یہ وعدہ تھا اپنی عوام کی ساتھ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوگا لیکن کیا یہ سارے معاملات اسی طرح چلیں گے جس طرح سوچے جا رہے ہیں علامہ اقبال نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا جب انیس سو سن تالیس اٹھالیس کے بعد کہ یہ پورا خطے میں ایک ارسک مجسمہ سمجھا جائے تو افغانستان اس کا دل ہے اگر یہ دل خوش آباد رہے گا تو یہ پورا خطہ آباد رہے گا اور اگر یہ دل اداس رہا ویران رہا تو پورا خطہ ویران اور بے آباد رہے گا اور جب افغانستان میں امن ہوگا ریفیجیز پاکستان سے جائیں گے تو یہاں پر لوکل لوگوں لیے نوکری آئیں گی افغانستان کے دیرپا امن کا پورے خطے پر اثر ہوگا تجارت شروع ہوگی اور ملکوں میں بہتری ہوگی اس لیے یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو اکل آئے اور وہ تمام کے تمام اس معیدے کو کسی نہ کسی طرح اس کو عملے پیرا کریں تاکہ لوگ جو ہے امن لے کر آئیں کچھ لوگ کچھ جرنلس یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کردار تو پاکستان کا سب سے اہم کردار تھا اس میں اب آنے والے وقتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کردار آگے کتنا محسرت ہے اس میں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ آج افغان معاملات پر جو بات کرنے کیلئے موجود ہیں یوسف زی صاحب رحیم اللہ یوسف زی صاحب آپ انہیں جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بری